موسیقی خلیفت المسلمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ برحق حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اکیس رمضان مبارک کو کوفے کی جامعہ مسجد میں شہادت کا درجہ حصل کر گئے حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی جس نے اس سے بغز رکھا اس نے مجھ سے بغز رکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کا بغز نفاق ہے علی کا بغز نفاق منافق ہونے کی علامت ہے اور فرمایا علی کا پیار ایمان ہے علی کا بغز کتنی بڑی بات ہے علی کا بغز نفاق ہے اور علی کی محبت ایمان علی کا پیار علامت ایمان دو تین قسم کے گروپ بن گئے ایک تو گروپ وہ ہے جو کہتا ہے حضرت علی اور بس بعض کو تو کررم اللہ تعالیٰ و عجل کریم کہنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نوکہ کرو اس سے بھی آگے نہ جاؤ وہ لفظ مولا جو خود نبی پاک بخاری میں مسلم میں موجود ہے فرمایا من کنت مولا فہاز علی مولا جس کا میں مولا اس کے علی بھی حضور نے جو لفظ بیان کیا اس لفظ سے بھی بعض لوگ ڈرتے کہتے ہیں نہیں نہیں یہ لفظ نہیں بولنا یہ نہیں کہنا ہم نے مسئلہ بن جائے کچھ سیرے سے اس قدر زیادہ ماز اللہ تعالیٰ اپنی تدیتوں کو بوجھ سمجھنے لگے کہ انہوں نے کہا حضرت علی اور پھر اس سے زیادہ کسی اور بات کو بیان کرنا مناسب نہ سمجھا ایک دوسرا طبقہ بند گیا جنہوں نے ہاتھ کے اندر دوری ڈنڈا لے لیا وہ چرس بناتے ہیں بھنگ لیتے ہیں وہ دھندا کرتے ہیں بڑے بڑے انہوں نے گلے کے اندر سنگل ڈال لیے ہیں زنجیریں پہن لیے ہیں اور کوئی شہاہاتی نہیں سارا دن علی علی کرتے رہتے ہیں سارا دن حضرت علی شہرِ خدا کررم اللہ تعالی بجوالکریم ارشاد فرماتے ہیں سنیں حضرت علی فرماتے ہیں کہ دریا بہرہ ہو دریا اس دریا میں اگر ایک قطرہ شراب کا گر جائے پھر وہ دریا خوشک ہو جائے پھر اس دریا کی سطح پر یعنی نیچے خاص اگائے اور اگر میرا کھوڑا وہ خاص کھا لے تو میں اس گھوڑے کی سواری کرنا پسان نہیں کرتا اتنی نفرت نشے سے شراب سے مولا علی شہرِ خدا دی اور ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو ان لوگوں کے حوالے کر دیئے ماذا اللہ جو بچارے چھے چھے مہینے گھسن نہیں کرتے جن کو وضو کا پتہ نہیں میں کہتا ہوں ان لوگوں کے لیے سزا ہونی چاہیے میں اس ہزاروں کے اجتماع میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں پر پبندی ہونی چاہیے حضرت علی کا نام تو مقدس نام ہے مولا علی کی شخصیت اس شخصیت ہے جس آدمی کے موں کے اندر سگرٹ کی بدبو آ رہی ہے گاند جس شخص نے اپنی زبان پہ بھرا ہوا ہے وہ علی علی پکار رہا ہے پبندی ہونی چاہیے مولا علی شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نو کا نام بڑا پاکیزہ ہے میرے دادا شیخ حضور مفتی آزم ہیں اندالہ حضرت فاضلِ بریلوی کے چھوٹے سابزادے تھے تو مفتی آزم کہلاتے تھے لوگ بڑے بڑے ان سے فتوے لینے جاتے تھے ان کا ایک مرید اسے شخص سے کہنے لگا میرے پیر صاحب اس وقت ہندوستان کے سب سے بڑے مفتی ہیں وہ کہنے لگا یار تم لوگوں کا طریقہ یہ ہے جس کو بڑھاتے ہو بہت ہی بڑھا دیتے ہو کہا نہیں وہ مفتی آزم ہے کہنے لگا چلو ایسی بات ہے تو میں بھی ایک دو مسئلہ پوچھ لیتا ہوں وہ سرکارِ مفتی آزم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں آگئے دونوں وہ تنقید کرنے والا آیا اور آگے کہنے لگا یار مفتی آزم ہے تو آپ کا یہ مرید مجھے لائے سوال پوچھنا تھا کہا پوچھو کہنے لگے نبی پاک کی چاروں بیٹیوں کا نام بدائیں حضور مفتی آزم ان بیٹک میں بیٹھے تھے ٹرائنگ روم میں وہاں سے اٹھے اور جو کمرہ جاتا تھا نا اندر اس طرف چلے گئے وہ کہنے لگا یہ ہے تمہارا پیر تم کہتے تھے مفتی آزم ہے اسے چار بیٹیوں کے نام نہیں آتے کتاب دیکھنے چلا گیا ہے وہ کتاب سے دیکھ کے بتائے گا وہ آپ کے مرید کہتے ہیں میں بھی خموش ہو گیا کہ سوال تو اتنا مشکل نہیں تھا حضرت اٹھ کے کو چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد آئے تو ان کی داڑی سے پانی کے کترے گر رہے تھے فرمانے لگے وضو کرنے گیا تھا میں نے مصطفیٰ کی بیٹیوں کے نام وضو کرنے گیا تھا اس لیے کہ یہ شہزادیاں بڑی پاک ہیں یہ لوگ بڑے یہ پاک لوگ ہیں ان کے نام پلید زبانوں سے لیے جا سکتے نہ پاک زبانوں سے یہ نام نہیں لیے جا سکتے یہاں حضرت مولا کائنات شیر خدا کررم اللہ تعالی و جوالکریم جن کی شخصیت کا یہ اثر ہے بڑا ظالم ہے وہ پیر بڑا ظالم ہے جس نے بلکل بدعمل اور برے قسم کے قبال بٹھائے ہوئے ہیں جو نہ موت ہوتے ہیں نہ ان کو پتا ہے شریعت اسلامیہ کا ان کے موں سے تو حضرت علی کی تعریف سنے گا ان کے موں سے تو مولا علی کی بات سنے گا جنہیں بضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا شیر خدا کی بات وہ کرے گا جس کے موں میں مسواق کی خوشبو بھی ہو اور جس کے سینے میں رسول اللہ کا پیار بھی ہو ایسے ہی آر آدمی کو اجازت دے دی جائے گی اس قدر زیادہ زیادتی ان مقدس ہستیوں کے ساتھ حضرت علی شیر خدا دنیا کیا جانے مولا علی کررم اللہ تعالی و عجل کریم وہ ایک شخصیت ہیں او بھائی کچھ لوگ جوانی گزار کے در رسول پہ آئے کچھ کچھ بہاریں دیکھ کے آئے کچھ بہاریں یہاں دیکھی کچھ چڑتی جوانی میں آئے علیہ المرتضاء شیر خدا کہتے ہیں میں نے کوئی جوانی نہیں دیکھی میں دس سال کا تھا جب نبی پاک کے قدموں سے لگ گیا تھا دس سال کا میں نو عشق لگا اسی کھیٹا کھیڑ دی نو دے کھیٹا پول دیاں پول دیاں پول گئی نو میں کجل پایا سی یار دے بکھنے نو پھر او دی یہاں دے چلون دے آئیں ڈول گئی نو ایدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی پر انتے رول دی رول دی رول گئی نو حضرت علی شیر خدا واقعہ کیا ہوا پہلی بات تو یہ کہ رسول پاک نے ان کے گھر میں پرورش پائی حضور علیہ السلام اب جب تھوڑا سا معاملات بہتر ہوئے سرکار کا نکاح ہو گیا حضرت خدیعت القبرہ کے پاس تشریف لے گئے کہت آ گیا مکہ مکرمہ میں غربت آ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچے حضرت عباس کے پاس گئے کہنے لگے غربت ہے پریشانی کا عالم ہے حالات دگرگوں ہیں اور جناب ابو طالب پر بوجھ بڑھا ہے چلو چل کے ان کا بوجھ بٹائیں چلو کہا ٹھیک ہے چلو ان کا ایک ایک بیٹا لے آتے ہیں ان کے بچے زیادہ ہیں ہم خدمت کریں گے اپنے چچا زاد بانیوں کی اپنے گھر میں رکھیں گے بوجھ بٹ جائے گا حضرت عباس کہتے ہیں رسول پاک مجھے ساتھ لے کے گئے ہم نے جا کے جناب ابو طالب سے بات کی تو خوشی خوشی کرنے لگے لے جاؤ جس کو دل کرے جس کو دل کرے لے جاؤ تو حضرت عباس کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا جس کا آپ کو دل کرے آپ لے جائیں دوسرا میں لے جاتا ہوں تو حضور نے فرمایا آپ کا کیا خیال ہے میں کس کو لے کے جاؤں گا تو حضرت عباس کہنے لگے ساری دنیا کا پتہ ہے آپ علی کو لے کے جائیں گے یہ زمانہ جانتا ہے بچپن کا پیار ہے کون فائے کون تکالدی گال میں اب سمپہ اللہ پر ایترل آئی فرمایا مجھے ہمیں پتہ ہے آپ کس کو لے کے جائیں گے حضور سے کہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں لفظ بڑے پیارے ہیں اللہ کرے آپ کو لطف آئے اس بات کا لفظ بڑے پیارے ہیں حضرت علی کہتے ہیں میرا کچھ چھوٹا تھا اور میں بچہ تھا ابھی ابھی ساتھ آٹھ سال عمر تھی اللہ کے رسول میرے سہن کے اندر کھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور فرمایا علی آجا یار سینے سے لگ جائے تو حضرت علی کہتے ہیں میں دوڑ کے گیا میں نے جا کے سینہ رسول اللہ کے سینے سے لگایا حضرت علی فرماتے ہیں یہ میرا مقام ہے آٹھ سال کی عمر میں سینہ لگایا تھا اور جب رسول اللہ کو قبر میں اتارا پھر بھی میرا ہی سینہ مصطفیٰ کے سینے سے لگا ہوا میرا ہی سینہ لگا ہوا تھا حضرت علیہ وسلم کے سینے میاں صاحب نے کہا تھا پانی برن سہیلیا رنگہ رنگ کڑے اسی پریا اس تا جانئے جس تا توڑ چڑے فرماتے ہیں میرا ہی سینہ حضور کھر لے آئے نولا علی شہر خدا فرماتے ہیں حضور نے اعلان نبوت کیا تو میں ابھی چھوٹا بچہ تھا نو دس سال عمر تھی ایک دن میں نے حضور کو دیکھا یہاں تو حضرت علی کا نام لینے والوں نے پکی پڑھ لی ہے نا پکی پڑھی ہوئی ہے سارے ہی اللہ خیر کرے مجذوب ہو گئے روٹی زمین پہ کھاتے ہیں نمازیں عرش پہ پڑھتے ہیں وہ باقی سارے کام دنیا داری کے کرتے ہیں نماز کی دفعہ مجذوب ہو جاتے ہیں باقی ہر چیز کی ہوش ہے صرف انہیں نماز روزے کی ہوش نہیں مولا علی شہر خدا متاثر کس چیز سے ہوئے آپ کہتے ہیں میں اسلام کی کس چیز سے متاثر ہوا فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا میں بچہ تھا ایک دن میں نے حضرت ختیجہ تلکبرہ کو اور نبی پاک کو نماز پڑھتے دیکھا نماز کا فرض ہوئی تو یہ وہ حضور کا انسی نماز پڑھ رہے تھے ہم تو فرض ہونے کے بعد نہیں پڑھ رہے ہیں اور رسول پاک فرض ہونے سے پہلے نمازیں ادا فرما رہے ہیں فرض ہونے سے پہلے نمازیں اور حضرت علی کا میں نے کال سنایا تھا مولا علی شہر خدا کہتا ہے میں نے دعا کی ہے خدا وقت مجھے جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا جہاں نماز نہ ہو میرا تو وہاں دہلی نہیں لگتا حضرت شہر خدا کررم اللہ تعالی و جول کریم ارشاد فرماتے ہیں حضرت خدیقہ تلکبرہ حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی اللہ اکبر کا پھر گردن جھکائی دیر تک کھڑے رہے پھر رکو کیا پھر سر سجدے میں رکھا تو دیر ہو گئی کہتے ہیں میں بچہ تھا گھور سے دیکھتا رہا گھور سے دیکھتا رہا جب حضور فارغ ہوئے تو میں نے کہا اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ اے میرے موزل بھائی یہ آپ کیا کر رہے تھے تو حضور نے فرمایا میں اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں اس رب کی نماز پڑھ رہا تھا جس کا میں جس کا میں رسول بن کے آیا ہوں تو حضرت علی کہانے لگے مجھے بڑی پسند آئی ہے میں نے بھی پڑھنی ہے مجھے کیا پسند آئی ہے جو لو سارے بولوں پھلا کیا پسند آئی ہے کیا پسند آئی ہے جی دعا کریں سارے مسلمانوں کو نماز پسند آجائے آمین تو کہنا سب کو نماز پسند آجائے اللہ کہہ رہے اوپر جتنی ماہیں بہنیں بیٹھیں ہیں سب کو نماز پسند آجائے اور اپنے بچوں کو بھی وہ نماز کا عدی بنا دیں نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جزرت علی کہنے لگے کہ حضور مجھے پسند آئی ہے میں نے بھی پڑھنی ہے کیا نماز حضور نے فرمایا کلمہ پر تو بھی نماز پڑھنی شروع کرتے اور پھر چھپکے سے حضور نے کان میں کہا فرمایا اپنے بچ اسے مشورہ کر لے کلمہ پڑھتے وقت مشورہ کر لے جناب علی کہتے ہیں میں گیا جناب ابو طالب کے پاس میں نے کہا میں نے کلمہ پڑھنا ہے کہتے ہیں جناب ابو طالب کہنے لگے بیٹا تیرے حق میں سب سے بہتر وہی ہے جو محمد عربی فرمائیں گے وہ تیرے حق میں سب سے بہتر ہے اس لیے کہ وہ مجھ سے زیادہ تجھ سے محبت کرتے ہیں جو کہے کرتا جا حضرت علی کہتے ہیں تس سال کی عمر میں کلمہ پڑھا اللہ پاک نے فرمایا واندی رشیرہ تک اللہ قرابی محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں شکریہ